اسلام علیکم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں ہم لوگوں میں ہمارے دلوں میں خوف خدا یقین کریں ختم ہو چکا ہے یا سو چکا ہے تو اگر ایسا ہے تو خوف خدا کو جگائیں اور اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ ہم دیکھیں جس طرح اب یہ کرونا وائرس چل رہا ہے یہ بیماری آئی ہوئی ہے بیماری سے تو سب ڈر رہے ہیں لیکن اس خدا سے کوئی نہیں ڈر رہا جس نے اس بیماری کو بھیجا ہے ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم گناہ ایسے دھڑلے سے کرتے ہیں اور اس پر اس طرح بیشرمی ڈٹائی پن سے اس کو مطلب کہ کیا ہے اگر میوزک حرام ہے تو کیا ہے تو کیا ہو گیا سن رہا ہوں تو اللہ کو چیلنج مت کریں گناہ ہے گناہ کو گناہ تو سمجھے نا ٹھیک ہے آپ سن رہے ہیں وہ علیہ دا بات ہے کیا آپ گناہ میں اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ بخش دے گا اللہ تو بہت رہیم و کریم ہے رحمت کی تو حد ہی نہیں ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھنا ہمارا فرض ہے ہم لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کو دیکھیں اگر چاہے وہ گناہ کر رہے ہیں چاہے جرائم کر رہے ہیں جو بھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے بڑھتے ہیں جب خوف خدا کم ہو جاتا ہے اور جس دل میں خوف خدا نہ ہو وہ جو چاہے کرتا پھرے اسے اس بات سے فرق نہیں بڑھتا کیونکہ کوئی بھی گناہ کی جب رکاوٹ بنتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے خدا کا خوف تو ہم لوگوں کا کیا طرز عمل ہے ہم لوگ آج کل چاہے سوشل میڈیا ہے چاہے جو بھی ہے آج کل سیر بیٹیز کو دیکھتے ہیں اپنے ان کے علاوہ ہمارے ادگر جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں جو بے حیائی جو بے پرتگی جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے یا اگر کہا بھی جائے تو یہ سننے کو ملتا ہے آپ اپنا اسلام اپنے تک رکھو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک علماء کا صرف صحابہ کا صرف انبیاء کا یا سکالرز کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ آپ ہمیں لوگوں کو نیک کام کی طرف ترخیب دیں لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں بلکہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا خطبہ جد الودہ تو اس خطبے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جو موجود ہو وہ یہ بات اگلے لوگوں تک پہنچا دینا ان میں کون لوگ تھے کیا سارے علماء تھے کیا سارے صحابہ تھے ان میں زیادہ تر نو مسلم تھے تو ہمیں بھی اگر کوئی بھی کوئی علم ہے کسی کے پاس اچھی بات ہے اچھے طریقے سے دوسری لوگوں تک کنوے کریں تاکہ لوگوں کو اچھی بات پہنچیں انہیں نالج نہیں ہے ہمیں سے بہت سارے لوگ اگر دیکھیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا ہمیں قبر کی عذابوں سے ڈر نہیں لگتا شاید ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے یا یہ کہ ہمارے نالج ہی نہیں ہے ہمیں اتنا علم ہی نہیں دیا گیا ہم اگر ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں کوئی ساتار سال کا بچہ ہے یہ تو بہت پڑا ہو جاتا ہے لیکن چلو بل فرض کرو ساتار چودہ پندرہ بھی کر دو اگر اتنے بچے کو بھی اگر کوئی جہنم کی بات بتائی جاتی ہے قبر کا خوف دلائی جاتا ہے تو ان کے پیرنٹس کیا کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے ایسی بات نہ کرنا ڈر جائے گا بیبی آپ کا ساری زندگی وہ بیبی وہ پھر جب بڑا ہوگا پھر وہ خدا سے نہیں ڈرے گا وہ پھر اور چیزوں سے ڈرے گا اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے نا وہ اور چیزوں سے نہیں ڈرٹا حضور پاک نے فرمایا ہے مومن سب کچھ ہو سکتا ہے بزدل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ یقین کی طاقت ہوتی ہے اللہ کے یقین کی طاقت وہ اللہ سے تو خوف رکھتا ہے لیکن باقی کسی سے نہیں رکھتا اس کو پتا ہوتا ہے میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور دوسری بات جو بھی گناہ ہوتے ہیں جو بھی چاہے خیر انسان ہی شیطان کی روپ میں بدل جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے چاہے قتل کر رہا ہے چاہے زنا کر رہا ہے چاہے شراب پی رہا ہے تو وہ شیطان تو نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کروا رہا ہوتا وہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے نا تو جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے جب جس کی دل میں خدا کا خوف ہوگا تو کیا خیال ہے وہ گناہ کرے گا نہیں کرے گا نا تو چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اس رمضان میں ہم نے خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ دو آنسو جب بھی کسی کی آنکھ سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتے ہیں اب وہ دو آنسو کون سے ہیں ایک آنسو اس میں وہ ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے اس کے آنکھ سے اور اس کے رخصار کو ٹچ کرتا ہے اس کے گالوں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو اس چہرے کو جہنم سے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے اسی طرح ہمیں اپنے دعاوں میں بھی رونا ہے ہمیں کرکڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے ہمیں بہت ساری باتوں پر رونا آتا ہے ہمارا ریزلٹ اچھانا آئے ہمیں رونا آتا ہے ہمارا کوئی ہمارے کسی سی کلیش ہو جائے ہمارا کوئی دوست ہمیں انفرنٹ کرتے اس پر ہمیں رونا آتا ہے چھوٹی باتوں پر ہماری کوئی چیز کمتی چیز کھو جائے اس پر رونا آتا ہے تو دیکھیں رونا تو بہت ساری باتوں پر آتا ہے لیکن ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا کتنی بدقسمتی ہے ہماری ہم دیکھیں ہم دعائیں مانگتے ہیں رٹی رٹائی دعائیں ہیں فرض نمازوں کی طرح دعاوں کو بھی فرض کر دیا ہے اسی طرح بس دو منٹ کے اندر مانگی اور جائے نماز سے اٹھا بھاگا اپنے کاموں میں لگیا تو یہ کیا ہے اپنی دعاوں کو خوشو غصو سے مانگیں وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے اللہ ہم سب کو بخشے اللہ ہمارے اللہ کی رحمت تو بہت بسی ہے اللہ کی رحمت پر تو ہم شک کر ہی نہیں سکتے لیکن ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے ہمیں اپنی ہم تو اتنے گناہ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم بخشے بخشائی ہیں ایسے کیسے ہیں وہ لوگ جو روتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر مطلب کہ اتنے ان کے اندر خوف خدا ہوتا تھا وہ دعاوں میں اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی ان کی ہچکیاں بند جاتی تھی اور ہم لوگ اول دعا میں کوئی دعا شاید ہماری دعائیں دنیاوی ہو جگی ہم نے کبھی نہیں مانگا کہ ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی ہے ہمیں قبر کے عذاب سے ہمیں ہمیں لگتا ہے جو مر گئے ہیں جو قبروں میں چلے گئے ہیں انہوں نے جانا تھا ہم نے جانا نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ سب کے ساتھ ہونا ہے سوچیں اس پر گھوڑ کریں سب نے اس دنیا میں نہیں رہنا سب نے قبروں میں جانا ہے وہ چھوٹا سا گھر ہوگا وہ تنگ وہ تنگ سا چھوٹا سا گھر وہ اندھیری قبر وہ کوئی بھی نہیں ہوگا سب اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے صرف ہم پڑے ہوں گے اس قبر میں تو تب کیا ہوگا ہمارے وہ دو آنسو جو ہم نے اللہ کے سامنے بھائے ہوں گے وہ تب ہمارے کام آ جائیں گے تو پلیز اپنی دعاوں کو خوب گڑ گڑا کے مانگیں بلکہ ایک کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیقہ کی بات ہے کہ میں نے سنی ہے ایسی طرح کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو کم از کم تم رونے والی شکل بنا لو اللہ تعالیٰ تو بہت قفور ہے وہ جب ہماری ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ رونے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے پھر بھی راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں ہمارے سے بہت پیار کرتے ہیں ایک ماں جو ہوتی ہے اس کے سامنے اولاد دعا سو بھا دیں یقین کریں وہ ماں مطلب اس کو لپک کر گلے لگا لیتی ہے کہ نہ رو میرے بچے تو ہمارا رب بھی کہ میرے بندے نہ رو میں ہوں میں آپ کے پاس ہوں میں آپ کو بخش دوں گا آپ کو کوئی عذاب نہیں دوں گا بس سچے دل سے خلوص دل سے ایک دفعہ اللہ کے سامنے روئیں اس رمضان میں اپنی گناہوں کی بخشش کروائیں کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو کے نہ ہو کیا پتہ اگلا رمضان کیا ہو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا ہوگا ہم رمضان میں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ بے بس ہیں وہ قبروں میں چلے گئے ہیں انہیں موت آ چکی ہے اس سے پہلے کہ ہماری موت بھی ہمارے سر پر کھڑی ہو ہم اللہ کے سامنے دیکھیں مستقبل جوتا ہے ہر ایک کا ساتھ سترا ہے پاک ہے بے داغ ہے سب کا مستقبل چاہے مشرق ہے چاہے مسلم ہے چاہے جو بھی ہے مشرق کا بھی ابھی تو فیوچر تو پاک ہے نا کیونکہ ابھی اس کا شرق فیوچر میں داخل نہیں ہوا اسی طرح اگر ہم مسلمان ہیں ہمارا ہمیں پتہ ہے ہمارا فیوچر پاک ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں فیوچر میں کوئی نہیں گناہ کیا یا حال میں کر رہے ہیں یا ماضی میں کیا ہے تو اس حال کو بھی ماضی بنائیں اس کو جو ماضی میں گناہ ہوئے ہیں بس وہاں تک رکھیں اس حال کو اپنا فیوچر میں اچھا لے کر جائیں ہمیں گناہوں سے پاک اپنا مستقبل بنانا ہے تو یہی بات ہے کہ آپ دعاوں میں گر گراؤ کے اللہ سے اپنے پچھلے گزشتہ گناہوں کی معافی کروائیں اور انشاءاللہ اللہ سے ہمیں ہم امید رکھتے ہیں گناہ تو ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ زیادہ پسند ہے جو ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد پھر ہم گناہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر گناہ ہو گیا ہمیں پھر بخش دے پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا لیکن ہم انسان ہیں ہم خطا کے پتلے ہیں ہم سے پھر خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے کم از کم گناہوں کو گناہ تو سمجھیں ہم لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا کتنی بڑی بدقسمتی ہے کتنی بڑی بدنصیبی ہے اور ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں آپ اپنے بچوں کو اگر صرف اس بات سے ڈرائیں گے کہ صبح ٹیچر مارے گی صبح سکول سے سزا ملے گی تو آپ کے بچے صرف دنیاوی سوچ پر ہی پروش ہوگی ان کی ان کو آپ بتائیں کہ اللہ ہم سے نراز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا بتایا ہے جنت کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ دوزخ کیا ہے ساتھ ہی یہ بتائیں کہ ہمارے نبی ہمیں ہمارے لئے کیوں بھیجے گئے تھے آج میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں جو آپ کا دس سال کا بچہ ہے جو دس سال تو بہت بڑا ہو جاتا ہے کم از کم دیکھ لیتی ہیں جو بچہ ہوتا ہے چھ سال کا جب سکول گوئنگی سمجھ لو جب سکول گوئنگ کرتا ہے بھیجنا شروع کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ہمارے نبی کیوں آئے تھے اس دنیا میں نہیں پتا ہوگا بس اتنا بتاجی دیاتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا اللہ نے بنایا بس اس کے بعد اللہ نے کیوں بنایا اللہ نے کس لیے بنایا ہمارا مقصد حیات کیا ہے بلکہ بچوں کو تو چھوڑ دو یار آج کل کے تو بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہم میں علم ہی نہیں ہے اس لیے تو ہمارے اندر خوف خدا بھی نہیں ہے علم سیکھیں اور اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں ہم جہنم سے بچ سکیں تو بس میری آج کی ویڈیو میں ختم کرتے ہوں کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ مزید بھی ویڈیوز میں لاؤں گی تو آج کا میرا یہی ٹاپک تھا کہ اس رمضان میں آپ نے روک کے گرگرہا کے اللہ سے معافی مانگنی ہے اللہ بخش دے گا یہ تو ویسے بھی برکتوں والا مہینہ ہے اور دوسرا اپنے احمال کی اصلاح کریں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں پر ہم غلط ہیں ہم اپنی اصلاح کریں اور آپ نے مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ